کیونکہ انتخابی اتحاد ہے سیٹ ایڈیسمنٹ ہے بل قربتیں ہیں اور شدید قربتیں ہیں امین الحق سب سابق وفاقی وزیر سینئر رانوما ایمکم پاکستان ہمیں جوائن کر چکے ہیں امین سب بہت شکریہ آپ کا امین سب سب سے پہلے ڈائریکٹلی پیپلز پارٹی آپ کے بارے میں یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کے پاس نیا کچھ نہیں ہے ماں سوائے ان پہ تنقید کرنے کے علاوہ اور آپ کی جماعت پھر سے جو ایک تاثب کارڈ ہے وہ سامنے لے آئی ہے اور اس پہ آپ سیاست کر رہے ہیں میرا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی کا حق ہے وہ جو الفاظ استعمال کرنا چاہے بلکل کریں لیکن حقیقتا کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اعوام کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آنے والے الیکشن میں کس کو ووٹ دیتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے امپورٹن چیز ہوتا ہے حال کو دیکھا جاتا ہے کہ کیا صورتحال ہے میرا خیال ہے کہ امکیم پاکستان پورے پاکستان کی واحد سیاسی پارٹی جو آل لیڈی اپنی الیکشن کیمپین شروع کر چکی ہے ہر ہفتے اپنا ٹاؤن بیسس کے اوپر یا ٹاؤن بیسس کے اوپر اپنے جلسہ کر رہی ہے اور ماشاءاللہ بڑے بڑے جلسے کر رہی ہے اعوام کے ساتھ کانٹیکٹ میں آ چکی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ اعوام کے اعتماد امکیم پر بڑھڑا ہے اور انشاءاللہ آنے والے الیکشن میں اعوام کے اعتمادی ثابت کرے گا کہ امکیم پاکستان شہر سندھ کی میرا خیال ہے بڑی سیاسی پارٹی بن کر رہے گی جہاں تک بات کرنا تاثب کی بات کرنا میں سمجھتا ہوں کہ امکیم پاکستان تو متحدہ قامی مومنٹ بنی ہوئی ہے اور میرا خالقی اگین اگر میں دیکھتا ہوں کہ امکیم کے گھڑ عزیزہ بادو لیختہ بادو یا مختلف جگہوں سے ہم نے آج بھی یعنی کہ نون اردی سپیکنگ لوگوں کو ٹکٹ دیا اور جیتا آیا ہے لیکن اگر ہم لڑکرانوں کو دیکھ لیتے ہیں بدین کو دیکھ لیتے ہیں تو کبھی ایسا نہیں ہے کہ پیپوز پارٹی ایسا کرتی اس کی اردی سپیکنگ لوگوں کو وہاں سے جیتا ہے اقینا اسی طریقے سے میرا خال ہے کہ جو ہم نے ابھی بھی یہ پانچ پامی اسیمبلی اور صبح اسیمبلی کی سکیٹو کا اعلان کیا ہے اس میں ہم نے دو پشتو بولنے والے پنجابی بولنے والے کو بھی ٹکٹ سے نوازا اس کا مطلب کیا ہے کہ ایمکی میں شہر میں نے انہوں والے تمام مقایو کو ساتھ دیکھا چلنا چاہتی ہاں اگر ہم پیپوز پارٹی کی کرپشن کی بات کرتے ہیں پیپوز پارٹی کی ریپٹیزم کی بات کرتے ہیں پیپوز پارٹی کی فیبیٹیزم کی بات کرتے ہیں ان کا جو سسٹم چلنا ہے جسے پیسے کلپ ہوتے ہیں اس کی خلافات اگر پارٹی سکتا تو سمجھے ہو امیلک صاحب یہ فرمائے کہ آپ پیپوز پارٹی پر تنقید کرتے ہیں اور بھی لوگ تنقید کرتے ہیں کہ کرپشن ہے اکربہ پروری ہے اور چیزیں ہیں سارا کچھ ہے اس کے بوجود وہ جب بھی الیکشن ہوتے ہیں تین بار وہ حکومت سووے میں بنا چکی ہے اب اس نے بلدیاتی انتخابات بھی جیت لیے اور کراچی میں پہلی دفعہ اپنا میار بھی بنا ریا تو عمام کو آپ کی بات سمجھ نہیں آتی یا کوئی اور نسخہ ہے پیپوز پارٹی کے پاس پیپوز پارٹی کے لیے بوری سندھ کے اندر کرپشن میری بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا دیولپمنٹ کے نام پر جو کام کرتے ہیں وہ پر تمام چیزیں کرپشن کے چیزوں پر لگنا شروع ہو جاتی ہے اور پھر انہی پیسوں سے کما کر یا انہی پیسوں سے کما کر یہ پورے کا پورا الیکشن خریدنے کی کوشش کرتے ہیں اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایمٹی ایم پاکستان تو چیزیں کہتے ہیں تو اس صبح کے کام کرنے والے پاکستان بری نون ہو تمام جو یہ پیسی کا حوالہ ایسے گھل تو گو کرتے ہیں کہ یاکرپروری کے بنیاد پر طاقت کے بنیاد پر پیسے کے بنیاد پر یہ تمام کے تمام الیکشن خریدنے کی کوشش کرتے ہیں رشاہ صاحب یہ بات تو کر رہے ہیں دائرہ گراؤنڈ بن رہا ہے بن چکا ہے الیکشن کے لیے لیکن جو امپورٹنٹ بات ہے جو کیمپین جو آپ امین صاحب جو آپ کیمپین چلا رہے ہیں وہ آپ ترمیم آئینی ترمیم چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ وسائل کی منصفانہ تقسیم بلکل نچلی سطح تک ہونی چاہیے تو آپ کیا اٹھاروی ترمیم میں مزید ترمیم چاہتے ہیں پیپلز پارٹی چاہیے یہ بھی کہتی ہے کہ آپ اس کو رول بیک کرنا چاہتے ہیں ابتحادی آپ کی نون لیگ ہے تو نون لیگ نے کیا آپ کو یقین دہانی کرا دی ہے کہ آئینی ترمیم کے لیے وہ ساتھ دے گی دیکھیں میں صاحب ویس سے کام لیتا ہے ایمکیم پاکستان کسی صورت میں بھی اٹھاروی ترمیم کو رول بیک کرنا نہیں چاہتی یہ لاؤڈ ان کے لیے ایمکیم پاکستان چاہتی ہے کہ اٹھاروی ترمیم کو اس کے اصل لو کے مطابق نافذل عمل کیا جائے اصل لو کیا تھی کہ وفاق سے اختار اپلے کر صوبوں کو دیا گیا تھا ایمکیم چاہتی ہے کہ وہ صوبوں میں یعنی کہ چیپ میں سٹاؤز میں اکوملیٹ نہیں ہونے چاہیے بلکہ ان اختیارات کو نیچے کی طرف لے جانا چاہیے اب اسی لیے ایمکیم پاکستان نے کیا ایمکیم پاکستان نے پروپوز کیا کہ آرٹیکل ون فورٹی اے کو ری فریس کیا ہے کہ پہلے جس کے اندر موجود ہے کہ پلٹیکل ایڈمیسٹیو اور فیننشل پاور جو ہے وہ نیچے منتقل کی جائے مطبق سباہ حکومت ہے لیکن سباہ حکومت نے کسی طرح پر اس کو منتقل نہیں کیا ایمکیم اسی لیے ترمیم لے کر آنا چاہتی ہے کہ یہ آئین کے اندر موجود ہونا چاہیے کہ لازمی طور پر یہ تمام اختیارات وزیرالہ ہاؤس سے بھی نکل کر کے ڈسٹک لیول پہ ٹاؤن لیول پہ یو سی لیول پہ چلے جائے تاکہ میرے اور آپ کی جو مسائل ہیں پانی کا مسئلہ ہے روڈ کا مسئلہ ہے سیوریچ کا مسئلہ ہے گٹر کا مسئلہ ہے یہ میں اپنے ایم این اے ایم پیز وزیرالہ کے پاس نہ جاؤں بلکہ میرا جو یو سی چیئرمین کانسلر وہ میرے مسئلے کو حل کر سکے اور اسی چیز کو لے کر ایم پاکستان پی ایم ایم کے پاس گئی تھی نہ سے پی ایم ایم کے پاس گئی تھی بلکہ ایم پاکستان نے کرانچے میں ایک سیمینار کیا اس نے عوامی نیشنل پارٹی کو بلایا پی ایم ایم کو بلایا جسے کہتے ہیں کہ تمام سے بڑی بڑی جو جتنی پولٹیکل پارٹیس ان کو بلایا اینجیوز کو بلایا اور تقریباً تمام لوگوں نے ہمارے بات سے متفق ہوئے کہ یہ لوکل گورنمنٹ میں جسے رولزن پروسیجر ہے جو آئین میں ایسی ترمیم ہونے چاہیے جس سے ایم 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 پاکستان نے یہ اصول وضع کیا ہے کہ ہم الیکشن سے پہلے اگر کسی کے ساتھ بھی بات چیت کیا تو اس میں پی ایم 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 با ہے اور ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آنے والے بھی جو بھی الیکشن کے بعد جو بھی پولٹیکل پارٹی ایم کی ایم کے دروازی پہ آئے گی تو ایم کی ایم پاکستان ان سے وزیر مشیر گورنشپ کی بات نہیں کرے گی بلکہ یہ جو ایم ایم پاکستان میرا خالقی تمام سیاسی پارٹی کو دے رہی ہے ہم اس پہ گفتگو کریں گے اور انہی کے ساتھ لے کے چلیں گے اس کے اندر پاکستان مسلم لگنون نے ان پرنسپل ہم سے کہا ہے کہ ہم ان پرنسپل اس ایم 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 کی خیرمقدم کرتے ہیں حمایت کرتے ہیں اسی طرح عوامی نیشنل پارٹی جو سندھ کے صدر تھے شاید سجد صاحب ان سے بھی ملاقات ہے انہوں نے بھی ان پرنسپل اس بات کے ایگری کیا ہے کہ بلکل بہت اچھی چیزیں اسی طرح آئے پی پی یعنی کہ ان صاحب جو استعقام پاکستان پارٹی ہے صاحب ایک گورنر ابنان اسماعیل صاحب ہے انہوں نے بھی اس پہ سپورٹ کا اعلان کیا نہ صرف یہ بلکہ تمام جو انجیوز موجود تھی کراچی کے اندر جو مختلف پاکستان پر لیٹ ہو گئے یہ باقی بڑی جو تنظیمیں تو ان تمام لوگ ان کے سفر اگری کرتے ہیں کہ اس سے عوام سے مسائل حل آخری سوال حمیر اللہ صاحب آخری سوال چیف الیکشن کمیشنر صاحب کی آج ملاقات ہوئی اپنی شکایات آپ نے پیش کی تو کیا جواب ملا الیکشن کمیشنر جو کمیشنر جو ہیں فسندھ کے ان کو ہٹا دیا جائے گا یقین دھیانی حاصل کر لیا آپ نے دیکھیں ہمارے پاس جو اطلاعات تھی اور اطلاعات کو جب ہم نے جب ہمارے خصشات بڑھے تو ہم نے یہ تمام چیزیں فیصلہ کیا کہ ہم چیف الیکشن کمیشنر کے بھی خدمت میں پیش کریں گے میرے حال آج حال مقبول کے سربرائی میں وہ اپنی تمام چیزیں ان کے سامنے رکھی ہیں اور ہم نے کیا کہا ہم نے سب سے امپورٹن بات جو تھی پروینشن الیکشن کمیشنر کے بارے میں بتایا کہ جو پچھلے ایک سال دو سال کی جن کی کارگردگی ہے ساپ نظر آتا ہے کہ وہ پاکستان پیپل پارٹی کو سپورٹ کرتے نظر آتے ہیں اور اس کے ساتھ سا جو دی لیمیٹیشن کی گئی ہے آپ یہ سنو کر حیران ہوں گے کہ سکر شہر کے اربن سیٹ کو دو حصے میں تقسیم کر دیا گیا نواقشاہ کے شہر کو اربن جو شہر ہے جہاں سیم کیم جیتی چلی آتی ہے اس کو دو حصے میں تقسیم کر دیا گیا ہیدر آباد کے ساتھ بھی ایک پرونشل اسیملی میں سیم حرکت کی گئی ہے سیم کیم میر پرو خاص ہو جو پچھلے میرہ حالے تیس سال ہو سیم کیم جیتی چلی آرہی اس میں دھائی علاقے شامل کر دیا گیا سونے پہ سواگا میں سمجھتا ہمارے ساتھ تو کیا گیا جی ڈی اے کے آپ دیکھیں کہ موظم عباسی صاحبے جو من لڑکانے سے جیتا کرتے تھے ان کا ووڈ بھی دوسرے حلقے میں شف کر دیا گیا اس کا مطلب کہ بڑے اورگنائز اور سسٹیمیٹک طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ جی ہیں الیکشن کمیشن میں موجود ہیں اور انہوں نے اورگنائز طریقے جو ڈیلی میٹیشن کی وہ صاف نظر آتا ہے کہ ایک مخصوص سیاسی پارٹی کی بہتری کی جاری ہے اور سویدہ مثال یہ ہے کہ وہ تمام جو درخواست جو ایمکی ہیں پاکستان نے داخل کی تھی وہ تمام مسترد ہو گئے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی دیر کرتے تمام درخواست سرخرو ہو گئے تو کوسٹن مارک تو آتا ہے کہ پروشن الیکشن کمیشن کی کارگردگی پر اس کا مطلب کائدال میں کہیں نہیں کہیں کچھ گالا ہے جے ٹھیک بہت شکریہ امیرال حقصہ بہت شکریہ